اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے زبیر حمد چودہ آگست انڈیپینڈنس ڈے جشن ازادی اس ایونٹ کے حوالے سے آج میں آپ لوگوں کو دو ایسی اپلیکشن بتاؤں گا جن سے آپ اپنے واتس ایپ کی فیس بک کی انسٹاگرام یا کسی بھی سوشل میڈیا پیٹ فارم کی ڈی پی یا پروفائل پکچر بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت انزاز میں آج جو اپلیکشن آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو آپ یوز کر کے دیکھیں بہت ہی کمال کی اپلیکشن ہے یہ تو چلتے ہیں پہلی اپلیکشن پر اس پہلی اپلیکشن کا نام ہے چودہ آگست فوٹو فریم دوہزار بائس جیسے ہم اس کو اپن کریں گے تو اس طرح کے بہت سارے فریم ہمارے سامنے شو ہو جائیں گے یہ سبی فریم اس میں سیو ہیں آپ نے صرف اس میں اپنی فوٹو ایڈ کرنی ہے اور آپ کے نیم کی پروفائل پکچر تیار ہو جائے گی مثال کے طور پر میں یہاں سے کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں فریم اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی گیلیری میں جانا ہے جیسے ہم نے فوٹو یہاں پہ سیلیکٹ کر لی ابھی ہم اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کو بڑا کر لیتے ہیں سیٹ کر کے ہم نے سیف پہ کلک کر دینا ہے یہ ڈی پی ہماری تیار ہوگی اسی طرح آپ بھی اپنی ڈی پی بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنے کوئی بھی فریم چین کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے فریمز دیئے گئے ہیں تو دوستو آج کی جو دوسری ایپ دیکھیں اس کا نام ہے چودہ آگست نیم ڈی پی میکر اس طرح کا اس کا کچھ ویو آئے گا آپ نے اس کو پلی سٹور سے بہت سانی آپ کو مل جائے گی یہ وہاں سے آپ جا کے انسٹال کر سکتے ہیں اس کو اپن کرنے کے بعد ہم نے create ڈی پی پر کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ بہت ساری ڈی پیز شو ہو جائیں گی پہلے ہی ہم نے صرف یہاں پہ اپنا نیم ایڈ کرنا ہے اور ہمارے نیم کی ڈی پی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ایک بہت خوبصورت ڈی پیز بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو بھی آپ کو یہاں سے اچھی لگے آپ اس کو یہاں سے سلیٹ کر کے اپنا نیم ایڈ کر کے اپنی ڈی پی تیار کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہ والی ڈی پی select کر لی ہے ابھی یہاں پہ اوپر آپ کو option نظر آ رہا ہے enter your name یہاں پہ ہم نے click کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا نیم type کرنا ہے نیم type کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ submit name پہ click کر دینا ہے تو اس طرح کا ہمارا نیم ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ اب یہاں پہ آپ اس کی تھوڑی setting کر لیں اگر آپ اس کا font change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ font پہ click کر کے اس کا font بھی change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ font یہاں پہ رکھ لیں تو اس کو set کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں ابھی آپ اس کو share بھی کر سکتے ہیں اور save پہ click کر کے آپ اسے save بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی خوبصورت ڈی بی تیار ہو گئی ہے ابھی آپ اس کو کسی بھی platform پہ use کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو تھی بس یہی تک اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں وہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر کے bell icon کو all پہ press کر دیں کاکہ میری اسی طرح کے amazing videos آپ تک پہنچ دی رہیں شکریہ